ابھی تو ہم نے بڑے کام کرنا ہے حضور کا دین تخت پر لانا ہے ابھی سے تم مرنے کی باتیں کر رہے ہو ایسی کو دو تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ پرانے چاک جو اکیلشی سکتی نہیں اپنی کیفیت تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت کو ہم نے رخصت ہوتے دیکھا آپ کہتے ہیں نا جی امن معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بعد ہم نے پھیلائی ہوئی تھی اور بعد میں ہم نے اب امن کی طرف آئندہ ایسا نہیں ہے ملاقات کی پوزیشن ایسی ہے کہ بھی میرے والد صاحب سے بھی نہیں ملنے دیا گیا مجھے جیل کے اندر میرے بیٹے کو بھی نہیں ملنے دیا گیا کسی بھی بندے کو جو خونی رشتہ تھا وہ بھی نہیں ملنے دیا گیا بسم اللہ الرحمن 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 اگلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف فاروق علحسن ہوں فاروق علحسن شاہ نہیں ہوں اگلی بات یہ ہے کہ مرسل مبارک کے حوالے سے لاکھوں یہ کوئی لفظ مبالغہ نہیں ہے آپ باہر روڈ کا منظر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باہر کیا صورتحال ہے بقیدہ طور پر جو سٹیج باہر تیار ہو رہا ہے ابھی وہ صبح اس کی نشست ہوگی تو پھر وہ منظر جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ہوگا پھر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سورج کی دلیل خود سورج ہی ہوا کرتا ہے ملکل بے شکل وہ باتوں سے نہیں سمجھائے جاتا اس کو کہا جاتا کہ یہ کھڑایا اس سے دیکھ لی تو وہ دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گی رہی بات کبلہ بابا جی اللہ الرحمہ کی ان کے لئے بہت ساری بات ہیں میں کہتا ہوں کہ باتیں کرتے کرتے ہم ختم ہو جائیں لیکن ان کی باتوں کی چاہشنی نہیں ختم ہو سکتے میں ایک بات بس آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت پہلا کریک ڈاؤن جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا اس میں میں حضرت کے ساتھ کوٹ لکپت میں تھا جیل کی ایک لینگویج ہے وہاں میں ایک دعا ہوتی ہے وہ سارے ایک دعا دیتے ہیں کہہ دی ایک دوسرے کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی تم جس جرم میں آئے ہو جب اس کی معافی ملے گی تو تم باہر پھر نکلو گے تو روٹین وائز پولیس والے بھی معافی کی دعا دیتے رہتے ہیں اور قیدی بھی تو حضرت کو ایک دو دفعہ جس وقت پولیس والے نے جو کھانا دینے کے لیے آتا تھا اس چیف نے دعا دی تو آپ نے اس کو بلا لیا اگر تم معافی اس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے ہمیں جتنی نعمتیں دیئے ہیں ہم نے اس کا شکریہ دانی کیا تو واقعی ہم اس کے مجرم ہیں ہم اس کی ایک نعمت کا بھی شکریہ دانی کر سکے کہ اس نے آنکھیں دیئے ہیں ہاتھ دیئے ہیں دل دیئے ہیں اور اس کے علاوہ جو عزتیں دیئے ہیں سرکار کے نام پہ ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے اس کے ہم مجرم ضرور ہیں لیکن جس کو تم جرم سمجھ رہے ہو نا کہ ہم شاید جرم کر کے اندر آئے ہیں اور اس کی معافی ملے گی تو باہر جائیں گے تو با خدا وہ جرم نہیں ہے وہ عزاز کی بات ہے اور جو کر کے آئے ہیں باہر جا کے بھی وہی کریں گے حضور کی عزت پہ پیرا دے کے آئے ہیں باہر جا کے بھی وہی کچھ کرنا تو یہ بات ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی جس وقت ہوتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیج سے وہ بڑی بات کرتے تھے سٹیج پہ بات پھر بھی کوئی رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن جس وقت وہ جیل میں ہوتے تھے اس وقت وہ اپنی شان کے مطابق بات کرتے تھے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ حافظ سعید رجوی صاحب رہا ہو گئے لیکن ہمیں انتظار تھا اور حکومت کی طرف سے بھی کچھ کہا جارہا تھا کہ ابھی ڈیلے ہے لیکن کل اچانک جو ہے وہ ان کا شاندار استقبال ہوا اور شاندار آتیس بازی ہوئی آپ کو پتا تھا کہ کل وہ رہا ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ نظر بندی چھے سے سات ماہ آپ جیل میں رہے ہیں شب و روز کیسے گزرتے تھے آپ کے پہلی بات جو آپ نے کہی تو یقینی طور پر وہ میرے لیے نہیں پورے عالم اسلام کے لیے مبارک بات ہے قبلہ امیر محترم کا تشریف لانا اور پوری دنیا سے میں کہتا ہوں کہ جتنی دعائیں ان کے لیے کی گئی ہیں وہ اس حدیب میں شاید یہ اپنی مثال آپ ہی ہیں اگلی بات یہ ہے کہ جیل کے شب و روز جیل سچی بات تو یہ ہے کہ امیر محترم نے ساڑھے ساتھ مہینے جیل میں گزارے ہیں پانچ ساڑھے پانچ مہینے میں نے بھی گزارے ہیں میں نے ایک چیز کا نتیجہ نکالا ہے کہ جیل صرف رسول اللہ کے نام پہ گزر سکتی ہے ایسے جیل بہت مشکل ہے یہ صرف سرکار کا نام ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو اکثر کلام پڑھتے دیکھا گیا جیل کی صلاحیہ آپ نے پکڑی ہے اور انجوی سجن اور انجوی سجن والا جواب کا بہترین کلام ہے میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے دو والا آپ سے سنیں گے دوسرا آپ سے سوال ہے علامہ خاضر نجوی صاحب کا عرص مبارک ہے اور آج ہی کے دن ان کا وصال ہوا تھا ایک سال کا عرصہ ہو گیا ہے دوسرا علامہ خاضر نجوی صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا ٹائم گزر ہے کوئی ایسا ایک واقعہ ایک قصہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو ویسے تو بہت سارے ہوں گے لیکن ایک قصہ ہماری عوام کو ہمیں بتائیں تاکہ عوام سن سکیں لیکن جی ان کی بہت ساری باتیں ہیں ہر موضوع پہ آپ سے کیسی محبت تھی آپ سے کیسا رشتہ تھا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ صرف میں نہیں صرف عراقین شورہ نہیں جو بھی ان کے ساتھ وابستہ ہوا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو محبت مجھ سے کرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں کرتے وہ ایک اپنی شان تھی ان کی میں اس کو کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ایسے کوئی بندہ کہے کہ جی فاروقل حسن کہے جی میری کیا بات ہے جی میری جیسا کوئی نہیں کوئی بھی ساتھی ہونا جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے یقین مانیے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو مجھ سے محبت تھی وہ کسی سے بھی نہیں کسی سے نہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ پریشان ہو کے ان کے پاس آئے ہیں ابھی تو ہم نے بڑے کام کرنا ہے حضور کا دین تخت پر لانا ہے ابھی سے تم مرنے کی باتیں کر رہے ہو ایسے کوئی دو تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا یعنی یہ بات ہے کہ وہ مایوس نہیں کرتے تھے وہ امید دیتے تھے اور ہمارے ہی ساتھیوں میں سے کسی نے ایک بار جب کہا کہ کیسے ہوگا جب ہم بیٹھے ہوئے تھے فیضاباد پہلا در دو در سترہ میں تو اس وقت کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ حکومت اتنے ظلم پہ اتری ہوئی ہے اتنے جبر پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہنے لگے کہ ہمیں خود کو یقین ہونا چاہیے کہ مدد آئے گی اگر ہمیں یقین ہے کہ مدد آئے گی تو آئے گی اور اگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر کسی اور سے بتا کہ آپ آت کریں پھر آپ وہ اقبال کا ایک شیر پڑھا کرتے تھے کہ سونہ تہذیب حاضر کے گرفتار علامی سے بدتر ہے بے یقینی تو ہم نے ان سے یقین سکھا ہے ایک سال کا عرصہ کیسے گزر ہے ایک سال سچ پوچھیں اپنی کیفیت تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت کو ہم نے رخصت ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے انہیں مزار شریف میں قبر کے حوالے کیا ہے چوبن سال چوبن سال بخدا سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایک سال ہو گیا ہے ہمیں یقین نہیں آیا کہ حضرت دنیا سے چلیں گے اور وہ جیسی وہ کلیش چلتے ہیں وہ نورمللی ہر چانے والا بھی ہم نے سنگی یمپو ایڈٹ کر رہے ہم دیکھے رہے ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ابھی ساڑھے ماہ براد مریمپو کے سامنے آپ نے قربانی کے باہر کی تو مجھے بابو کو ہفا والا واقعہ آیا سبان اللہ کہ وہ سر اتار کر لیا ہے تو یہ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے اور ان کا وہ جو جملہ ہے کہ دین اپنی پاور رکھتا کیونکہ کہ میں نے پڑے لکھے لوگ میں نے میں کیونکہ اینورسٹی سباب تو بابستا تو میں نے دیکھا سیشنز ہوتی ہیں سمینارز ہوتی ہیں یہ جو جملہ ہے نا یہ کوئی بھی میں بھی کوئی بھی کوئی بھی شخص جب کھڑا ہوگا سیجز میں بولتا ہے کہ دین اپنی پاور رکھتا ہے تو سامنے ایک ازار کا مجھوہ بھی پر فوکس ہو کے دیکھتا ہے کہ عرب کیڑا بندہ کرتا ہے یہ کیا بات کا کہ دین کی پاور کیا اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں ہے میں بس اپنے فضائل مغداری بھائی ایک جملہ بولا کرتے ہیں فضیلت پروگرام تو میں بالکل فضیلت پروگرام بیان کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو باتیں ہیں نا ان میں اسی وجہ سے جان ہے کہ ہم قبلہ بابا جی کے ساتھ کڑے تھے ہم ان کے شاگرد ہیں ہم ان کے مرید ہیں ہم ان کے سپائی ہیں بے شک تو یہ ہی ہماری سب سے بڑی عزت ہے کہ ہم اس بندے کے سپائی ہیں جنہیں نے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دی اچھا علامہ صاحب حکومت کے ساتھ آپ کا امن مہایدہ ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم امن کی ہی بات کریں گے کوئی ایسی پچھلی ماضی میں نہیں جائیں گے ساس صاحب نے کہا دیا کہ ماضی کو امن نہیں چھیڑیں گے اب ہم آگے کی بات کریں گے اب طریقے لبیگ پاکستان سیاست میں آ چکی ہے کال ادم کا ٹیک ختم ہو چکا ہے فور شیڈول ختم ہو چکی ہے کار کنا رہا ہو چکے ہیں اب آگے کا لا عمل کیا ہے اس حوالے سے یہ بریف کیجئے گا کہ کیا تحریکے لبیگ پاکستان اب بھرپور طریقے سے عملی سیاست میں حصہ لے گی دیکھیں پہلے تو میں لفظ کی تھوڑی تحصیق کرنا چاہوں گا کہ امن معاہدہ کا مطلب میں نہیں سمجھ پایا سر وہ بارہ نکات ہے نا جو حکومت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے تیرہ نکات ہیں اگر آپ کہتے ہیں نا جی امن معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بعد امنی پھیلائی ہوئی تھی اور بعد میں ہم نے اب امن کی طرف آئندہ ایسا نہیں ہے سر مفتی منیف صاحب جو ان کے الفاظ تھے وہی ادائیگی نے ان کا میں بتا دے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ جب کسی نے کہا تھا کہ لفافے میں کیا ہے دونوں نے کہا لفافے میں امن ہے لفافے میں جو ہے پاکستان کی خیر ہے اسلام کی خیر ہے اسلام کی فتح ہے یہ شرط فرمایا تھا تو بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ خالصتا نامو سے رسالت پر پہرہ دیتے ہوئے جو تحریک نے کام کیا ہے جو قبلہ امیر محترم سعاد حسین رزوی صاحب نے جو سٹینڈ لیا بے شکل اور اس کی وجہ سے جو ملت اسلامیہ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جس طریقے کار سے لبیک کہا تو اس کے معاملے میں جو معاہدہ ہوا تھا پھر اس کی گورنمنٹ نے خلاورزی کی ملکل ایسا ہے پھر بعد میں بامر مجبوری سات مہینے کے بعد دوبارہ پھر ہمیں آنا پڑا آپ کو جیل میں پتا تھا کہ باہر کے معاملات کیا چل رہے ہیں نہیں نظر بندی تھی نظر بندی میں کیا پتے چلتے ہیں جب ملاقات کے لیے آتے تھے حکومت کے وزراء تو آپ کو وہ ایک نئی چیز نظر آتی تھی کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی وہ میرے ساتھ تو ذاتی طور پر نہیں آئے کیونکہ میں بلکل الگ تھا جی جی امیر محترم بلکل الگ جگہ پہ تھے اور زہیر ورسن شاہ صاحب جی جی بتایا زہیر ورسن شاہ صاحب نے ایک ایک کلو میرے کا فاصلہ تھا ملاقات کی پوزیشن ایسی ہے کہ ابھی میرے والے صاحب سے بھی نہیں ملنے دیا گیا مجھے جیل کے اندر میرے بیٹے کو بھی نہیں ملنے دیا گیا کسی بھی بندے کو جو خونی رشتہ تھا وہ بھی نہیں ملنے دیا گیا تو مجھ سے تو کوئی نہیں ملا امیر محترم کے پاس وہ آتے تھے تو وہ امیر محترم بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کیا بات کی یا کیا نہیں کی تو اس حوالے سے میں تو تو سیاست کے حوالے سے بتائیں اب کیا لائے عمل ہوگا اور طریقے لبیک پاکستان آگے کا سیاست کے جو بابا جی ہمیں لائن دے گئے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر لانا ہے تو انشاءاللہ کیا اب بھی آگے نامو سے رسالت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اس پر پہرت دیتے رہیں گے یہ کھڑے ہونے کی برکت سفیر کے معاملے پہ آپ ابھی بھی کھڑے ہیں دیکھیں جی جو ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا پیچھلے جو بیس اپریل کو معاہدہ ہوا تھا ہم اسی کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم نے بلکہ ایک خوبصورت ایک اخبار کی جو ہے نا کسی نے سرخی سینڈ کی تھی مجھے کہ تحریک لبیک کا امتحان ختم اور پارلیمنٹیرین کا امتحان شروع شروع تو جو ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کیا ہمارے ساتھیوں نے کیا جانے دی ہیں سرکار کے نام پہ اب تو یہ اسمبلی کے اندر جو کلمہ گو بیٹھے ہوئے ہیں کیوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم نے ایک قرارداد پیش کرنے کے لیے ستائیس لوگوں کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا بلکل ایسا ہے تو آپ اندازہ لگائیں اس کے بدلے میں پھر جماعت کو کل ادم کا ٹیک جو ہے نا وہ بھی سینہ پڑا ایسا ہے پھر کئی مہینوں تک قیدیں بھی برداشت کرنے پی جو قومی اسمبلی میں ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں وہ گورنمنٹ میں ہیں وہ اپوزیشن کی کسی پارٹی میں ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کردار ادا ہوگا اور کتنے دکاہ تیرہ میں سے پورے ہو چکے ہیں مہائدے کے دیکھیں جی سرے دستوں جو پیشرف چل رہی ہے وہ بہت ہی مصبت ہے باقی رہی بات آگے کی تو آگے جب سر آپ بتائیں کتنے ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہو گئے کہ ہمارے اتنے معاہدے کتنے دکاہت پورے ہو چکے ہیں وہ جو فائل ہے نا معاہدے والی وہ مفتی منی برمان صاحب کی بلا مفتی آزم پاکستان ان کے پاس ہے یا تو اس کے بارے میں وہ بتائیں گے یا ہمارے امیر محترم جب مناسب سمجھیں گے اس پہ بات کریں گے جی جی تو میں اس معاملے میں سمجھیں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں سر ارس کی مبارک گھڑی ہے اور اس حوالے سے جو ظاہرین ہے جو کارکنان ہے جو لوگ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پبلک وائس ٹی وی پلیٹ فارم سے جبرار خان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کیا میسی دینا چاہیں گے اور آخر پیسر آپ کا جو بھی پسندیدہ کلام ہے مجھے تو وہ انجوی سجن والا پسند ہے تو اس کے دو بول سکتے ہیں اللہ خیر کرے جی میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے قبلہ بابا جی نبی علیہ السلام کے دین کے لیے اور سرکار کی عزت اناموس پہ پیرے کے لیے کام کرتے کرتے اس دنیا سے تشریف لے گئے بلکل ایسی اور چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے ہم نے مسلسل انہیں ویلچئر پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے بلکل ایسی اور ان کے پاؤں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس طرح سوچ گئے اللہ خیر لیکن اس کے باوجود انہوں نے چہرے کے اوپر کبھی ناغواری کا حساس نہیں آنے دیا اللہ خیر جو بچ گئے ہیں میرے جیسے یا وہ تمام لوگ خیبر سے کراچی تک ان کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے تو بابا جی کی زندگی انہیں یہی پیغام دے گئی ہے کہ دنیا سے جانا تو ہے کم از کم حضور کی عزت پہ پہرہ دے کے جائیں کہ آپ کا ایک حوالہ ہو کہ یہ بندہ حضور کی عزت کا پہرہ دا تو آپ اگر آئیں تو بس یہ اہد وفا کرنے کے لیے آئیں کہ ہم نے جب تک جینا ہے انشاءاللہ اسی مشن پہ جینا ہے انشاءاللہ تو باقی رہی بات ہماری تو وہ پرچے وہ جیلیں وہ سارا کچھ گزر گیا باقی بھی جو اگر اس طرح کے خدا نہ خواستہ کہ اگر دوبارہ بھی کوئی صورتحال آتی ہے تو ہمارے وہی جو بات تھی جو بابا جی فرما گئے وہی ہوگی ہر طرح کے حالات میں کلکل صحیح ہے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجری سجڑ اور بھائی کے فرمایش کے اوپر بس ایک سیر اور آخر میں اقبال کا ایک سیر پڑھ کے میں بات ختم کروں گا کہ جتنا انہوں نے ہمارا نقصان کیا میں کہتا ہوں کارکنان کے نقصان کو اگر صحیح معنی میں کاؤنٹ کیا جائے تو پوری جماعت کا کروڑوں میں نہیں عربوں میں نقصان ہوا ہے اس کی کوئی اس کے ایک کترے کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا یہاں مالی نقصان کی بات کر رہے ہیں کہ عربوں کا نقصان جانی نقصان چالیس بندے پچھلے اور دوسرے جو معاملے میں اس کی لئے علامہ صاحب نے حافظ صاحب نے آتے ہی ان کی زیارت کی جو زخمی بیٹھے ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل ایسا ہی ہے تو جو قیدی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ایک سنگل قیدی ہم نے نہیں دیکھا جو باہر آ کے کہا مولوی امروال تجیز آپ اگلی دفاع نہیں آنا ایسا ہی ہے مولویوں نے روڑبان کر آتے ہیں مولویوں نے فلان کرتا ہے مولویوں نے چاہتے ہیں ساڑھے کھڑے ہوگا ساڑھا کم کرتے ہیں تم کو شاید بتانے کی ضرورت تھی کہ بندر ساڑے پر آئے کے نہیں لڑی آئے ہیں عہد میں ایک تکتہ ہے وہ سامنے کھڑا ہوا تھا اور ایک نیچے کھڑا ہوا تھا اللہ اکبر اور ایک پتھر باندھ کے جنگل لڑی گئی تھا اللہ اکبر اور ایک ایک پرپس کے لیے اللہ علیہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بلک بنائی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے تو کہتے ہیں جی اب کیسے ہوگا اب آپ کو اتنے ڈینٹ پڑے ہیں تو کیسے ہوں گے یہ جب ہم نینے مذاکرہ شروع ہیں تو امیر محترم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ جب فضل فرماتے ہیں تو پھر وہ نقصان کو ایسے پورا کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اگر دس گناہ دیا ہے تو انہوں نے دس ہزار گناہ آتا فرما دی تو یہ کوئی اتنی بھی پریشانی نہیں ہے اقبال اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ پرانے چاک جو اکل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک جو اکل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سو زنو تارے رفو جو چاک سوئی دھاگا نہیں سی سکتا تو عشق وہ بھی سی دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ باقی جو مناظر ہیں انشاءاللہ یہ عشقو مستی ہے سباناللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کی افادت فرمائے لمبیک 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 یا رسول اللہ